ابھی خبریں آ رہی ہیں انڈیا سے کہ موڈی سرکار جو ہے وہ ایک بار پھر مسلط ہوں گے اس خطے میں اور میں اس موقع پر تبدیلی سرکار کی طرف سے یقیناً تبدیلی سرکار بڑی خوش ہوگی تو تبدیلی سرکار کی طرف سے موڈی سرکار ان کو کہوں گی کہ ضرور ان کو مبارک بات دیں لیکن اب ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے تبدیلی خان صاحب نے کہا ہمارے سیلیکٹڈ وزیراعظم نے کہا کہ اگر موڈی جیت جاتے ہیں تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اب ہم یہ ضرور ڈیمانڈ کریں گے کہ فیل فور اس خطے میں جو بہت دنیا کا اہم ترین میں سمجھتی ہوں ایشو ہے پرانا ترین کانفلک کا ایشو ہے کشمیر کا تو کائنڈلی اب اس کو اٹھیں اور ان کو ٹیلی فون کر لیں خدا کرے وہ مسٹ کالز آپ کے نا ہو اور وہ جواب دیں اور کشمیر کا جو حل ہے اس کی راہ مار ہو اب جو یوٹرنز کی داستان ہے وہ آگے بڑھتی ہے آپ نے دیکھا کہ پہلے معیشت کے ساتھ کیا یوٹرنز کیے سیلیکٹڈ حکومت نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے لیکن آئی ایم ایف خود ادھر آ گئی اور نہ صرف آئی ایم ایف خود ادھر آ گئی آئی ایم ایف سٹیٹ بینک میں بھی گز گئی آئی ایم ایف جو ہماری فائنائنس کی منسٹری ہے اس میں بھی گز گئی اور اب اس وقت جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں معیشت کے حوالے سے وہ آئی ایم ایف پی ٹی ایم ایف کی حکومت اور آئی ایم ایف خان وہ کر رہے ہیں پھر یہ بھی وعدہ کیا کہ کرز ہم نہیں لیں گے اب کرز کے پہاڑ جو ہیں وہ انہوں نے کھڑے کر دیئے ہیں ایک خود سٹیٹ بینک کی جو لیٹسٹ ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے مطابق فور پائنٹ ایٹ ٹریلین کے تین کورٹرز میں انہوں نے روپے کے کرزے لیے ہیں اور اب حیرت یہ ہے عجیب و غریب یہ حکومت ہے کہ اب کل یہ بہت پھولے نہیں سمائے اتنی خوشی ان کو ہوئی کس بات کی خوشی ہوئی کہ سعودی عربیہ نے کچھ ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیئے ہیں اور یہ ڈیفرڈ پیمنٹس جو ڈیفرڈ پیمنٹس کی بد میں آپ کو جو یہ تیل کے اماؤنٹ جو بچ رہا ہے تیل آپ کو مل رہا ہے آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹس کی اب اس سے یہ خوش ہو رہے ہیں مجھے اس کے ٹیکنیکل یا فنی جو ایشیوز ہیں وہ نہیں پتا لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ تین سال کے بعد جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تین عرب ڈالر کے ڈیفرڈ پیمنٹس کا آئل ہمیں ملے گا ہر سال تو تین سال کے بعد جو اگلی حکومت آنے کو آئے گی تو یہ سارا ملبہ یہ کرزے کا پہاڑ یہ ایک سو بیس عرب ڈالر کی جو لائیبیلٹیز ہیں یہ آپ اگلی حکومت کے اوپر ملبہ ڈالیں گے تو اس میں خوشی کی کونسی بات ہے آپ کس چیز کا سیلیوریٹ کر رہے ہیں اب آئیے کرپشن کے اوپر سیلیکٹڈ وزیر آزم کی یاداشت بھی بڑی سیلیکٹڈ ہے ان کی حکمت عملی ان کی پولیسی بھی بڑی سیلیکٹڈ ہے اور خود اکاؤنٹی بلیٹی بھی سیلیکٹڈ ہے آپ کو یاد ہوگا بہت دن نہیں گزرے چند ماہ گزرے ہوں گے کہ سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر اعلان کرتے تھے کہ میں احتساب سب کا احتساب کروں گا میں ملک میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا میں این آر او نہیں کروں گا اور آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایمنسٹی میں جو پچھلی حکومت نے ایمنسٹی کو چوروں کو ڈاکوں کو ایمنسٹی دی ہے ان سب کے خلاف جو ہے وہ ہم انویسٹگیشنز کھولیں گے ہم ان کو ایمنسٹی نہیں دینے دیں گے اور ابھی ایک نہیں دو ایمنسٹیز پچھلے چھے ماہ میں ایک نہیں دو ایمنسٹیز کا اعلان ہوا ہے پہلی ایمنسٹی صرف ایک شخصیت کے لیے تھی جو پچھلے فائنانس بل میں تھی وہ علیمہ باجی کی ایمنسٹی تھی جس کا نام ہی ہم نے علیمہ ایمنسٹی رکھا ہے وہ ان کے لیے ایمنسٹی تھی اب جو دوسری ایمنسٹی چور دروازے سے آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ پارلمنٹ کا اجلاس یہ اس لیے ملتوی کر رہے ہیں ان کو خوف ہے کہ اگر پارلمنٹ کا اجلاس ہوگا سینٹ کا اجلاس ہوگا تو ڈسپروول آف آرڈننس ہوگی جو سیکنڈ ایمنسٹی یہ لے کے آئے ہیں وہ چور دروازے سے لے کے آئے ہیں ایک ایمنسٹی کے ذریعے اور وہ ایمنسٹی کس کے لیے ہے تین گروپس کے لیے ہیں نمبر ون جو تبکے جو شخصیات جو گروپس ان کو چندہ دیتے رہے ہیں شوکت خانم کا جو ہسپتال ہے اس کے لیے ایک یہ گروپ ہے جو اس ایمنسٹی سے بینفٹ کرے گا تو یہ ایک امران خان کے جو چندے والے دوست ہیں ایک ایمنسٹی ان کے لیے ہے دوسرا گروپ جو ہے وہ سیٹ داؤد کے جو دوست ہیں جو سیٹ داؤد کا کارپرٹ سیکٹر میں جو قریب ترین لوگ ہیں وہ ان کے لیے ایمنسٹی ہے اس گروپ کے لیے اور جو تیسرا گروپ ہے اس ایمنسٹی کا وہ ہے جو شبر زیدی صاحب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس ملک میں سب سے بڑے ٹیکس پیئرز ہیں ان کا ایک ادارہ ہے لارج ٹیکس پیئرز یونٹ وہ جو لارج ٹیکس پیئرز ہیں وہاں ساٹھ پسنٹ ساٹھ پسنٹ جو لٹگیشن ان ٹیکسز کے خلاف کی گئی ہے وہ آپ کے آج کے ایف بی آر کے چیمن ہیں جن کی پوری کی پوری زندگی گزر گئی ہے بڑے کوپرٹ سیکٹر کو سمجھانا کہ ٹیکس چوری کیسے کرتے ہیں ٹیکس کیسے بچاتے ہیں تو جو تیسرا گروپ ہے جس کے لیے آتے ہی ایف بی آر کے چیرمن نے ایمنسٹی اعلان کی ہے وہ یہ گروپ ہے جس گروپ کو یہ ٹیکس چوری کے طریقے کار سمجھاتے رہے ہیں سالوں اور جن کے لیے یہ لٹگیشن کرتے رہے ہیں تو یہ تین گروپ سے جن کو ایمنسٹی سے فائدہ ہوگا اب میں لیٹسٹ جو سیلیکٹڈ اکاؤنٹو بیلٹی ہے اس کا ایک اور پول اس وقت کھل گیا ہے لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا اس کو اٹینشن نہیں دیتا ارشد شریف صاحب میں پھر سے ان کا نام یہ ضرور لوں گی بہت اچھے وہ ٹاک شوز کرتے ہیں اچھے اچھے انویسٹیگیٹیو رپورٹس کرتے ہیں ایک انویسٹیگیٹیو رپورٹ اس پر بھی کر لیں جو لیٹسٹ انکشاف ہے جو وزیر ہے واتر کے میں ابھی ان کا نام بعد میں لوں گی یقیناً آپ اگر میں آپ کو یہ پہلی دے دوں تو آپ سب کو بتا ہوگا کہ وزیر کون ہے لیکن میں عمران خان صاحب سے ایک سوال پوچھتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ جواب دیں گے اپنے اگلے پریس کانفرنس میں یا کیابنٹ میں اور اگر نہیں ان کو یہ سوال کا جواب ہوگا تو اپنے کیابنٹ میمبر سے ضرور پوچھیں گے میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ شیر نواز خان کون ہے یہ شیر نواز خان کون ہے اگر ان کو یہ نہیں پتا تو پلیز اپنے واتر ریسورسز کے وزیر سے پوچھ لیں کہ یہ شیر نواز خان کون ہے اگر اور میں یہ ایف بی آر کے چیمن شبر زیدی صاحب بہت اچھے ایکٹیولی وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اپنا کام چپ کر کے کرنا چاہیے ان کا کام ہمیں نظر آئے لیکن آیا دن وہ لگتا ہے وزیر آزم کے ٹیکس کے سپوکس پرسن ہے چیرمن ایف بی آر نہیں دکھتے وہ ٹیکس پولیسی کے سپوکس پرسن دکھتے ہیں تو شبر زیدی صاحب کو یہ سوال پوچھنا چاہیے اپنے کلیکٹر سے کہ کلیکٹر بتاؤ یہ شیر نواز خان کون ہے شیر نواز خان وہ شخصیت ہے جس کے نام پہ فورٹی سکس کروڑ کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور اس کے پورے کے پورے جو وائٹ پیپر ہے وہ ایک صحافی جو اس وقت بچارہ سینسشپ کا وکٹم ہے وہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس ملک کی سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر کی طرف سے جو سیلیکٹڈ ایک انفرمیشن سسٹم چل رہا ہے اس میں ایسے لوگ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے تو انہوں نے یہ پوری کی پوری سوشل میڈیا پر ایک رپورٹ رکھ دی ہے جو وائٹر ریسورسز کے وزیر ہیں کہ ان کی کرپشن کے داستان وائٹر ریسورسز کے وزیر اول تو انہوں نے زندگی بھر ٹیکس نہیں دیا آخر میں اگر ٹیکس دیا ہے تو اس کی بھی وہ وضاحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور انہوں نے ایک شخص جو ان کا اپنا ملازم ہے اس کو اون کیا ہے کہ وہ ان کا ملازم ہے اس کے نام پر انہوں نے زمینیں خریدیں اس کے نام پر انہوں نے زمینیں وائٹ کی اور زمینیں انہوں نے بینکوں کو بکیں اور یہ کئی سال پرانی داستان ہے تو یہ کیوں نہیں سکینڈل کھلتا یہ کوئی پنامہ سکینڈل سے کم تو نہیں سکینڈل ہے اور یہ ایک وزیر نہیں ہے یہ کرپٹوں کا لٹیروں کا بھتا خوروں کا ٹولہ ہے اور میں کہیں تو میں نے ایک لسٹ بنائی ہے آپ کے لیے میں آپ کو نام نہیں لوں گی لیکن ان وزیروں کے خاتے ضرور بتاؤں گی اور ان کے سکینڈلز جو ہے کہ آپ وہ ملائزہ فرمائیے کہ یہ پوری کی پوری کیابنٹ جو ہے یہ کرپٹولے کی کیابنٹ ہے تو اس لیے جب اکاؤنٹیبلیٹی ہوگی تو سیلیکٹڈ ہی ہوگی ان کے اوپر تو اکاؤنٹیبلیٹی کر نہیں سکتے سیلیکٹڈ وزیر آزم صاحب تو اب یہ سنیے منسٹر ڈیفینس مالم جھبا سکینڈل منسٹر فور پیٹرولیم جو پرانے والے تھے اب ایوییشن منسٹر ان کی ڈگری کا سکینڈل سپیشل اسسسٹنٹ سائبہ بسز کا سکینڈل منسٹر فور پروونشل کارڈینیشن لون ڈیفولٹ کا سکینڈل منسٹر فور پلاننگ جو ہے شگر میلز کا سکینڈل آپ بے شک اومنی گروپ کے خلاف جو ایکشن لینا ہے وہ لے اومنی گروپ ایک بزنس گروپ ہے یہ تو خود شگر میلز کے مالک ہے اور افکوس آپ کو جو بڑے اور بڑے شگر میلز کے مالک ہے جو ڈیپیوٹی پرائم منسٹر ہے اس کے اوپر تو جی آئیٹی بنی نہیں ہے ہم نے تو اتنا دفعہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کے اوپر جی آئیٹی بن جائے تو پھر بنی گلہ کے جتنے بھی ان کے سیکرٹس ہیں وہ ایکسپوز ہوں گے اور آخر میں منسٹر فور وارٹر رسورسز کا سکینڈل افکوس ایڈوائزر کومرس کا سکینڈل سنا ہے کہ کل جو استیفہ دیا ہے بورڈ آو انویسمنٹ کے جو چیمن ہیں ان کا تعلق جو مشیر ہے کومرس کے ان سے وہ تعلق ہے کہ ان کو بچاروں کو وہ اٹینشن ہی نہیں مل رہی سارا کے سارا کام جو اپنے ڈیسکون کے ٹھیک ہے وہ منسٹر کومرس ایڈوائزر کومرس اپنے دلوار ہیں تو آپ کا بہت شکریہ میں صرف یہ آپ کو ہائیلائٹ کرنے جاری تھی کہ اب سیلیکٹڈ جو گورمنٹ ہے سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے اس کی سیلیکٹڈ اکاؤنٹابلیٹی کے پول جو ہے وہ کھل گئے ہیں اکاؤنٹابلیٹی صرف اپوزیشن کے لیے ہے اکاؤنٹابلیٹی اگر ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت کے لیے ہے اور ان کے وزیروں کے جو کیسز ہیں جو اتنے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں اس کو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ٹاک شوز ہوتے رات کو یا دن کو ماننگ شوز ہوتے ہیں یا انویسٹگیٹیو رپورٹرز ہوتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ کیوں نہیں یہ بریکنگ نیوز ہوتی اور کیوں نہیں اخبارات کی یہ زینت بنتے ہیں بہت شکریہ مہم ایک تو یہ کہا رہے ہیں یہ عید کے بعد جو اے پی سی ہوئی مانڈسیٹ دیکھیں اگر آپ کا ففٹینٹ ڈی جو مہینے کا ہے اس تک آپ کے اخراجات جو ہے وہ پورے اگر ہوتے ہیں تو مجھے بتائے اگر نہیں ہوتے تو یہی مانڈسیٹ عوام کا ہے جو اپنے بجلی کے بلوں کے لیے موٹر سائیکلز گروی لکھ لیتے ہیں جو اپنے گیس کے بلز کی وجہ سے سوت پر کرزے لیتے ہیں یہ پورے قوم کا یہ مانڈسیٹ ہے اسی مانڈسیٹ کے ساتھ ہم عوام سے رابطہ کریں گے اور اے پی سی میں ایک جوائنٹ حکمت عملی کے تحت ہمارے نوجوان چیمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو افتار پے ساری قیادت اپوزیشن کی کٹھے کی تھی وہاں پر وہ حکمت عملی بنے گی